جتنے سندر سکلنس ہوتے ہیں اتنے ہی سندر اگر پوٹ ہوں تو پھر کہنا ہی کیا تو کچھ ایسے ڈیزائنر پوٹس ہوتے ہیں جن کو ہم گھر پر بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں ہلو این ویڈیو میں میں شیئر کرنے جاری ہوں بیوٹیفل ڈیزائنر پوٹس جو ہم بنائیں گے بینہ مولٹ کے یہاں پر ہم سینڈ کا یوز کریں گے مولکی جگہ پر اور دیکھیں گے کی کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے ڈیزائنر پوٹس ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اور یہ ہم بہت آسانی سے اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پروسس کیسا ہے اس میں ہم نے سینڈ کو لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دیا تاکہ یہ سیٹ ہو سکے ہم اپنے پوٹس کو آج جو ڈیزائن دے رہے ہیں اس میں ہم نے بنائے ہیں i love you کے پوٹس تو i love you ہم بنائیں گے اور انہی کے حساب سے ہم اپنے مولز کو ریڈی کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کر بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ جب بھی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں تو ہم مولز کو اس طریقے سے بنائیں گے کہ ہمارا آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پر ہمیں سیمنٹ لگانا ہے تو اسی حساب سے ہم اس میں گیپنگ بھی چھوڑ دیں گے تو یوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی گیپنگ ہے جب یہ پورا بنے گا تو بیچ میں جو سپیس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور تھوڑا سا ہم ایکسٹرائی ہاں پر مارک کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ ہمیں کتنا اس کو نیجس سے چوڑا بنانا ہے تو اس حساب سے ہم اس کو کور کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے سیمنٹ کا گھول بنا لیا ہے اور یہ تھوڑا وٹری رہتا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا بیس رہے گا وہ بہت ہی سیف لی ہمیں کرنا ہے کیونکہ نیچے ہماری سینڈ ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہوئے اس طریقے سے ہمیں بہت ہی دھیرے دھیرے اس میں ورک کرنا ہے یہ کوٹنگ کرنی ہوتی ہے ہمیں سیمنٹ کی جسٹ تو یہ بہت ہی سیف لی کرنی ہے اب سب کو اچھے سے کور کر لینے کے بعد اس پر ہم کھول کر لیتے ہیں میں اس پر یوز کر رہی ہوں وال گٹی جو نیل لگانے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور اس کو ہم بھلکل اندر تک لے جائیں گے جہاں پر ہماری سینڈ ہے اور اس کو لوس کر دیں گے تاکہ ہماری یہ اس میں چپک نہ جائے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں گے اور گول گول رکھیں گے جس سے کی اس کے اندر یہ سیٹ نہ ہو جائے اس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اب ہماری سیکنڈ کوٹ کی باری آگئی ہے سیکنڈ کوٹ کے لیے جو میں نے سیمنٹ اور سینڈ کا ریشو لیا ہے وہ لیا ہے میں نے ایک پارٹ سیمنٹ ایک پارٹ سینڈ اور ایک پارٹ ڈسٹ ڈسٹ لگانے سے فرنز ہمارا جو یہ پوٹ ہے بہت ہی سٹرونگ بن جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ ڈسٹ یوز کیجئے اس میں تھوڑے سا سٹونز ہوتے ہیں اس سے اس میں بہت اچھی ایک پکڑ بیٹ جاتی ہے بٹ اگر اس میں موٹے موٹے سٹونز ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا چھان بھی سکتے ہیں تو اس طریقے سے پورے پہ ہم اب کوٹنگ کرتے رہیں گے اور بہت دھیان رکھیں گے لیولنگ کا بھی کیونکہ لیولنگ بہت ضروری ہے ہمیں پوٹ کو اس کو الٹا کر کے رکھنا ہوتا ہے تو لیولنگ بھی ہمیں بار بار چیک کرنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہمارا ہی دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل جو کوٹ ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور شیپ بھی اس کی پروپر آگئی ہے اور اس کی جو ہمیں اب گٹیاں ہیں ان کو بھی بات میں ہٹا دینا ہے یاد سے کیونکہ اگر گٹی بیچ میں لگی رہ گئی تو وہ نہیں ہٹے گی وہ چپک جاتی ہے اس طریقے سے سب کو ہم بنا لیں گے 24 آرز کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پوٹس بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے مولڈ کو ہم اب نکال لیں گے جو ہمارا سینڈ ہے اس کو ہم اچھے سے ریموف کر لیں گے ان پر اچھے سے پانی ڈال دیں گے اور اچھے سے پانی ڈالنے کے بعد ان کو دو تین گھنٹے کے لیے اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں گے تو یہ بہت سٹرانگ بن جائیں گے کیونکہ سمنٹ کی کوئی بھی چیز دھوپ اور پانی سے بہت سٹرانگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سینڈ پیر پر سے اس کو تھوڑا فینش کر لیں گے کیونکہ اس کی جو ایکسٹرا سمنٹ ہے اس کو ہمیں ریموف کرنا ہے اور اس کو پلین کر کر پھر اس پر نیکس پروسیس ہم کریں گے وال پوٹی کا کیونکہ وال پوٹی تھوڑا ہمارے ریپیر کے کام بھی آتی ہے اور ہمارے پوٹ کو ایک سپود فینش دیتی ہے جس میں یہ بلکل دیکھنے میں سیرامک پلانٹر کی طرح لگتا ہے تو وال پوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے پوٹ کو ایک فینش لک دے دیتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں تو ایک فنگر سے کر رہی ہوں آپ گلوفز پین لیجے گا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کی پوٹی لگانے سے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو میرے کافی زیادہ ہاتھ میں زخم ٹائپ ہو گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں محنت کرنے کے بعد ان کا کیا رنگ نکلا ہے ان کو ہم نے سینڈ پیپر سے سمودھ کر لیا ہے اور ہم اس پر وال کا پرائمر کریں گے جو سمنٹ پرائمر بھی ہوتا ہے سمنٹ پرائمر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے کلر کی جو کونٹیٹی ہے وہ کم لگے پلس جو اس میں شائننگ ہے وہ بہت اچھی آئے اس کے بعد میں یہاں پر ایکریلک پینٹ کا یوز کر رہی ہوں میں نے اپنے پوٹس کو وائٹ کلر دیا ہے تو میں وائٹ کلر کا ہی اس میں ایکریلک پینٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی کلر اس پر کر سکتے ہیں یہاں پر میں پوٹ کے ہول کو کور کرنے کے لیے کورٹن کے جو بیگز آتے ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ہول پر میں نے رکھ دیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں سے پانی بلکل چھنکے نکلتا ہے اور یہ جگہ بھی کم گیڑتے ہیں اور اب ہم سوائل بھی پریپیر کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے بہت ہی ویلوینڈ اور بہت ہی لائٹ سوائل رکھی ہے اس میں میں نے کوکو پیٹ سوائل وامی کم پوزٹ اور سینڈ کا یوز کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ رچ سوائل ہے اور ہمارے سکلنس کے لیے بہت ہی اچھی رہتی ہے اس طریقے سے ساری سوائل کو ہم ڈال لیں گے اور ہم یہاں پر جو میرے گھر سے بہت سارے میرے پاس سکلنس تھے اور کیکٹس پڑے تھے میں نے گھر سے ہی سارے پلانٹس نکھا لے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کافی ویرائٹی ہے یہاں پر بنیئرز سکرپٹین تھلز سیڈمز اچیویریا سٹرنگز آف بانانا بہت اچھے اچھے لگتے ہیں سارے پلانٹس اور جب یہ لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ہمارا پوٹ تو آئیے ان کو سب کو لگا لیتے ہیں یہاں پر کچھ کیکٹس بھی ہیں میرے پاس موسیقی لیتے عن پڑی اچھے 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 مانرےز اچھے 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 تو اس طریقے سے سارے میرے پلانٹس لگ گئے ہیں اب ہم اپنے پوٹ کو برش کی ہلپ سے تھوڑا کلین کر لیں گے تو یہاں دیکھئے کتنے سندر لگ رہے ہیں ہمارے I love you کے پوٹس اور ان کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھتے ہی بن رہی ہے تو آپ بھی بہت ہی ایزیلی ان سٹیپس کو فالو کر کر اپنے گھر میں نیا پوٹ بنا سکتے ہیں اپنے سکلنس کے لیے آپ کو کیسے لگیے ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے گا اپنے کومنٹس کیونکہ آپ کے کومنٹس مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرا کام آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے فرنز این فیملی میں تاکہ ان کو بھی نینے آئیڈیاز مل سکیں ان دیزائنر پوٹس کو بنا کر مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آلریڈی میرے پاس بہت سارے دیزائنر پوٹس ہیں اگر آپ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر وزٹ کر کر چیک کر سکتے ہیں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے بنے رہیے میرے چینل پر چلتی ہوں میں ٹیک کیل بابائی